کراچی سمیت سن بھر میں مونسون کا زور جاری شہر قائد میں گزشتہ چار روز سے بادلوں کے ڈیرے ہیں اس دوران شہر کے کون سے کون سے علاقے میں کتنی بارشوی اور بارشوں کا یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا ماہرین موسمیات نے بڑی وارننگ جاری کر دی آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات جانتے ہیں ناظرین کراچی سمیت سن بھر میں آج چوتھے روز بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سڑکوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے مختلف حادثات میں میاں بیوی سمیت تین افراد جان بھاک ہو چکے ہیں کراچی سمیت سن بھر میں مونسون کا زور جاری ہے چوتھے روز کی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے جبکہ کئی شہروں میں نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے بارشوں کا سلسلہ کل اکتیس آگست تک جاری رہے گا دوسری جانب مہکمہ موسمیات نے کراچی میں چھبیس آگست سے انتیس آگست کی رات آٹھ بجے تک ہونے والی بارش کے آداد و شمار جاری کر دیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق گلشن حدید میں سب سے زیادہ 117 میلی میٹر یعنی کہ 177 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے قائدہ باد میں 92.5 میلی میٹر اور سرجانی میں 74.4 میلی میٹر بارش ہوئی ہے نازمہ باد پاپوش نگر میں 59.9 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ بن قاسم میں 56.3 میلی میٹر اور نورتھ کراچی میں 52.8 میلی میٹر بارش ہوئی ہے موسمیاتی ادارے کے مطابق کیماری میں 51.5 میلی میٹر کورنگی میں 45.8 میلی میٹر بارش ہوئی ہے جبکہ یونیورسٹی روڈ پر 44.5 میلی میٹر اور شارہ فیصل پر 42 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گلشنہ میمار میں 37.8 میلی میٹر صدر میں 36 میلی میٹر بارش ہوئی ہے اولڈ ائرپورٹ 35.7 میلی میٹر اور جنا ٹرمینل پر 33.6 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مہکمہ وسمیات کے مطابق ڈیفینس میں 32.6 میلی میٹر اور رنگی ٹاؤن میں 25.5 میلی میٹر بارش ہوئی ہے ماریپور میں 24 میلی میٹر اور گھڑاپ میں 13.8 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ